اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معز السامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نصار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے آمین معز السامین اکرام آج میں آپ کو ہر طرح کی بیماری سے نجات کے لیے ایک انتہائی زبردست مجرب اور پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں چاہے جتنی بڑی سے بڑی بھی بیماری ہو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارہ حصل ہوگا سامین اکرام ہمیں بیماریاں لگانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی شفا یابی کے لیے دعا مانگنی چاہیے بے شک وہ دعاوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے جب ہم صدق دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے نماز کی پابندی کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نیک آمال کریں گے تو رب العزت ضرور ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور ہماری ہر طرح کی پریشانیاں تکالیف اور مسئبتیں دور فرمائیں گے سامین اکرام عمل سننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ اکرام سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے اور صدقہ جاری اقینیت سے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ ان عامال سے فائدہ اٹھا سکیں جزاکاللہ سامین اکرام بیماری چاہے جیسی بھی ہو کوئی بھی بیماری ہو چاہے کوئی لاعلاج بیماری ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے یہ عمل آپ ضرور کریں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ باوضو ہو کر یا اللہ کو ایک ہزار بار پڑھنا ہے یا اللہ کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اور یہ جب آپ سب پڑھ لیں یہ سب پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور سارا دن وہ دم کیا ہوا پانی پیئیں تو جب بھی آپ پانی پیئیں تو وہ دم کیا ہوا ہی پانی پینا ہے دوسرا کوئی اور پانی نہیں پینا وہی دو جو دم کیا ہوا ہے سارا دن وہی پانی پینا ہے اور یہ عمل آپ نے اکتالیس دن تک بلا ناغہ کرنا ہے اور ہر روز اسی طریقے سے دم کرنا ہے اور وہی پانی پینا ہے اور کوئی پانی نہیں پینا وہ دم کیا ہوا ہی پانی پینا ہے اور اکتالیس دن تک پینا ہے اگر مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اگر خود نہیں کر سکتا زیادہ بیمار ہے تو دوسرا بندہ یہ عمل کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یا سلامو کو کسرت سے پڑھتے رہیں یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے السلامو تو یا سلامو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے یا سلامو اس کو کسرت سے پڑھنا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ یا سلامو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ جلد شفایاب کر دیں گے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اگر ان کے مقدر میں شفایاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفایاب کیا ہے تو آپ بھی یہ عمل ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفایاب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو جو مسلمان جس جس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفای کاملہ عاجلہ مستمر راتا فرما اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیات تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے اور سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین